Hello everyone کل گھوٹ کی سن میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے اس واقعے کی خبر نہ تو کسی بڑے میڈیا آوٹلیٹ کسی بڑے نیوز چینل سے ہوئی بلکہ اس واقعے کی خبر مجھے فیس بک سے ہوئی وہ اس لیے کیونکہ میڈیا نے ضروری نہیں سمجھا کہ وہ اس واقعے کو کوریج دے کیوں؟ کیونکہ وہ واقعہ منورٹی سے ریلیٹڈ ہے ہمارے پاکستان کی ہندو کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوا چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے وہ آپ دیکھئے اور پھر بات کرتے ہیں یہ جو توڑ پھوڑ ابھی آپ نے دیکھی یہ سب ہوا صرف ایک وائرل ویڈیو کی وجہ سے جس میں ایک چودہ سال کا لڑکا بیان دے رہا ہے کہ اس کے سکول کے ہیڈ ماسٹر نوتنڈال جو کہ ایک ہندو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس نے اس ویڈیو کو بنایا یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور یہ سب لوگ اپنے ہاتھ میں لاتھیاں پتھر لے کر اس پرنسپل کو ڈھوننے اور اسے مارنے کے لیے گھر سے نکل پڑے یہ تو بھلا ہوا کہ نوتنڈال کو وقت سے پہلے اریسٹ کر لیا گیا ورنہ وہ آ جاتے ان لوگوں کے ہاتھوں تو ہمارے پاس ایک اور واقعہ ہوتا منیب مہیز کا مشل خان کا بریحان کا سٹریٹ جسٹس کا ایک اور واقعہ ہمارے پاس ہوتا پر اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا لیکن اس بپھرے ہوئے کراؤٹ کو جن کو لگتا ہے کہ دوسرے سے بہتر ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ان کی جنت پکی ہے ظاہر ہے انہوں نے اپنی فرسٹریشن اور اپنی آگ کہیں تو نکالنی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ بے کسور ہندووں جو کہ ہمارے ملک میں اقلیت ہے جو ہمارے ملک میں already oppressed ہے ان کے مندروں پر اٹاک کیا ان کی بھگوان کی مورتیوں کو توڑا انہیں جذباتی اور financial تکلیف پہنچائیں اس واقعے سے دو بہت اہم مددے نکلتے ہیں پہلا مددہ یہ کہ یہ جو لوگ اس میں شامل تھے یا جو اس واقعے کی تائید کر رہے ہیں انہوں نے کہا پڑا ہے کہ اللہ یا رسول نے ہمیں اجازت دی ہے کسی اور کے مذہب یا عقیدے سے جڑی کسی چیز کو نقصان پہنچانے کی کیا کبھی بھی ہم نے اپنے نبی سے خدا نہ خاصتہ ایسا سنا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا ہو کہ جاؤ اور جا کر مندر توڑ دو چرچز توڑ دو کہا ہے نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کسی کے خدا یا کسی کے عقیدے کو گالی مت دو ورنہ وہ تمہیں آگے سے گالی دے گا تمہارے خدا کو گالی دے گا خدا نے یہ نہیں کہا کہ اس کا گلہ کار دو یا اس کی زبان کار دو بلکہ خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے جا کے ان کے مندر توڑ دیئے ان کی مورتیاں توڑ دیں دوسری بات یہ کہ اس بات کا ثبوت کہا تھا کہ انہوں نے گستاخی کی گستاخی کا الزام ہمارے ملک میں ایسا ہے کہ اگر کسی کو اپنی پرسنل وینجنز اپنا وینڈیٹا حل کرنا ہو تو وہ کسی کے اوپر بھی توہینی رسالت کا الزام لگا سکتا ہے اور آگے سے بینہ سوچے سمجھے ہر کوئی لاتھیاں لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس بیان میں کتنی صداقت ہے ایک چودہ سال کا لڑکا وہ تک یہ بات جانتا ہے کہ اگر وہ کسی پہ ایسا الزام لگائے گا تو اس کو مار دیا جائے گا یہ کتنا غور و فکر کا مقام ہے یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک بچے کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر اسے اپنا کوئی تیچر اپنا پرنسپل پسند نہیں ہے تو وہ ایسا الزام لگائے اور اسے ختم کر دیا جائے گا اب ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ نوتن لال نے گستاخی کی تو پھر کسی اور سے پوچھنے کے بجائے کیوں نہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی سے تجربہ لیں کہ انہوں نے کیا کیا ایسے حالات میں بچپن میں ہم ایک واقعہ پڑا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عورت یہودی عورت کورا پھینکتی تھی ہر روز کیونکہ وہ ان سے نفرت کرتی تھی تب تک انہوں نے نبوت کا اظہار کر دیا تھا اور وہ کہتی تھی کہ نعوذب اللہ یہ دیوانہ ہے کورا پھینکتی تھی وہ ہر روز اور نبی پاک وہیں سے گزرتے تھے اور مسکر آکے اس کو دیکھتے تھے ایک دن اس عورت نے کورا نہیں پھینکا اور نظر نہیں آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر گئے اس سے پوچھا کہ کیا تم ٹھیک ہو کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے آج تمہیں دیکھا نہیں تو وہ عورت حیران پریشان رہ گئی یہ شخص مجھ سے پوچھ رہا ہے پتا چلا وہ عورت بیمار تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہفتوں تک اس عورت کی تیمانداری کی بیماری میں اس کا ساتھ دیا ان کے اس اچھے اخلاق سے وہ عورت اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے نہ صرف دین اسلام قبول کیا بلکہ وہ مرتے دم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشق رہی نبی نے اس عورت کی خدمت اس عورت کی تیمانداری اس لیے نہیں کی کہ وہ اسلام قبول کر لے نبی پاک رحمت العالمین تھے یعنی کہ تمام جہانوں پر رحمت انہوں نے صرف ایک اچھے انسان ہونے کے ناتے اس عورت کی خدمت کی لیکن ان کا اخلاق اس قدر خوبصورت تھا کہ وہ مجبور ہو گئی اپنا عقیدہ چھوڑنے کو عقیدہ کونسا نفرت کا عقیدہ چھوڑنے کو وہ عقیدہ جو اب ہمارا ایک علمیہ بن چکا ہے ہماری بیماری بن چکی ہے وہ جو نفرتیں مٹانے آیا جو آگ بجھانے آیا اب ہم وہ کام کر رہے ہیں جسے وہ مٹانے آئے تھے وہ آئے تھے آگ بجھانے اور ہم لگائی جا رہے ہیں آگ دوسروں کے گھروں میں دوسروں کے دلوں میں اور دور کرتے جا رہے ہیں اس پیغام سے جو پیغام وہ لے کر آئے تھے جب ہمارے نبی طائف کی وادی میں گئے اسلام کا پیغام لے کر تو ان پہ کئی سو بچوں نے اور لوگوں نے پتھر لے کر حملہ کر دیا اس قدر کی ان کے جوتے نعوذب اللہ خون سے بھر گئے اتنی تکلیف پہنچی انہیں جسمانی اور روحانی وہ درخ کے نیچے بیٹھ گئے جا کر اور ان کے پاس جبرایل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے اگر آپ کہیں تو میں دو پہاڑوں کے درمیان اس وادی کو مسل دوں تو کیا جواب دیا انہوں نے آگے سے کہ نہیں مجھے ان سے بدلہ نہیں لینا مجھے ان کو پیار سکھانا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج نہیں تو کل کیا پتہ ان کو ہدایت آ جائے ان کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے میں اس وقت کے لیے ان کو معاف کرتا ہوں وہ جو ایسی معافی دینے آئے ہو ہم اس کے فالورز خود کو کہتے ہیں ہم خود کو کہتے ہیں ہم ان کے عاشق ہیں ہمیں تو شرم آنی چاہیے جب ہمارے نبی مکہ فتح کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے یہ اعلان کروایا کہ ہر شخص کی جان مال اور حقوق مکمل طور پر محفوظ ہیں اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو انہوں نے ابو صفیان تک کو معاف کر دیا جس نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا یہاں تک کہ آپ نے ہند کو جو کہ ابو صفیان کی بیوی تھی اور جس نے نبی پاک کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل کیا اور ان کا دل تک چبا دیا اس کو بھی معاف کر دیا کیونکہ وہ امن کا پیغام لے کر آئے تھے سفید جھنڈا لے کر آئے تھے وہ کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتے تھے انہیں اپنی اوپر آئی ہوئی تکلیف کا بدلہ نہیں لینا تھا وہ رحیم تھے رحمت پھیلانے آئے تھے یہاں ہم اس نبی کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھ یا زبان سے کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچے گی تو قیامت کے روز میں اس مسلمان اور اس کی جنت کے درمیان میں حائل ہو جاؤں گا غور رہے کہ یہاں پر انہوں نے کسی اور مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی باتنے کی ہر انسان کی بات کی ہے تو دیکھئے ہم نے کیا کیا میرا سوال ہے ہمارے تمام پولیٹیشنز اور ہماری اکثریت سے جنہوں نے کشمیر آزاد کر آؤ کشمیر بنے گا پاکستان کی جو باتیں کر رہے ہیں کیا انہوں نے کسی ایک دن بھی اپنے گریبان میں جھانگ کر دیکھا ہے کشمیر کے لیے میرا دل بھی رو رہا ہے ہم سب کا رو رہا ہے لیکن ان کا کیا جو ہمارے پاس اس وقت ہیں انہیں تو حقوق دینے سے ہم کاثر ہیں انہیں تو تحفظ دینے سے ہم کاثر ہیں آج گھوٹکی میں ہندو اپنے گھروں سے نکلنے سے ڈر رہے ہیں کہیں انہیں کوئی پکڑ کے مار نہ دے ہندو بچیاں ڈر رہی ہیں کہ کوئی انہیں اغوا کر کے انہیں زبردستی کنورٹ کر کے ان سے شادیاں نہ کر لے اور ہم کس مو سے کشمیر کی آزادی مانگ رہے ہیں جب ہم اپنی اقلیتوں کی مدد نہیں کر سکتے ہیں ہمیں انڈیا کی غلطیاں تو نظر آ رہی ہیں ہمیں موڈی گورنمنٹ کی تو غلطیاں نظر آ رہی ہیں لیکن ہماری اپنی غلطیوں کا کیا کیا سیلف اکاؤنٹی بلیٹی کوئی چیز ہے بلاسفیمی لوز کو پاکستان میں بہت مسیوز کیا جاتا ہے اپنی پرسنل وینجنس اپنا پرسنل بدلہ نکالنے کیلئے کوئی کسی پہ بھی توہین رسالت یا گستاخیہ رسول کا الزام لگاتا ہے اور سب لوگ مل کر اس کو مار دیتے ہیں نہ تو کوئی کاروائی ہوتی ہے نہ ہی کوئی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس الزام کے پیچھے کی صداقت کیا ہے ہم میں سے کسی کو بھی ہمارے نبی کے مقام کوئی شک نہیں ہے وہ ہمارے لئے قابل احترام ہیں لیکن کیا ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں کیا ہمارا ملک اتنا پروگرسٹ ہے کہ ہمیں ہنڈر پرسن یقین ہے کہ جو یہ الزام لگا رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے کیا ہم بنیادی حقوق فراہم کر رہے ہیں اس قدر جہالت کے محول میں اگر کوئی اٹھ کر ایسی بات کرتا ہے تو کیا ہم میں اس بات کا ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا کہ یہ سچ نہیں بھی ہو سکتا جھوٹ ہو سکتا ہے اور ہم ایک منٹ نہیں لگاتے کسی کی جان لینے سے کسی کے پروپرٹیز خراب کرتے ہیں ویسے تو آشکان رسول کو ایک منٹ نہیں لگتا کسی کی جان لینے سے پہلے جب انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کسی نے گستاخی رسول کی ہے میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آج تک انہوں نے کسی ایک مدرسے کو گرایا ہے جہاں سے یہ خبر آتی ہے کہ وہاں پر موجود کاری صاحب یا مولانا صاحب جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ریپ کر رہے ہیں انہیں مولیسٹ کر رہے ہیں انہیں ابیوس کر رہے ہیں کیا یہ گستاخی نہیں ہے اس سے بڑی کیا گستاخی ہوگی کہ جن بچوں پر رحمت کرنے کے لیے جن بچوں کا تحفظ کرنے کا حکم ہمارے نبی ساری زندگی دیتے رہے ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے مدرسوں میں ہوتی ہے ٹیچرز کرتے ہیں ان مدروں کو تو نہیں گرائے جاتا وہاں تو سب سے بڑی گستاخی ہو رہی ہے یا گستاخی صرف یہی ہے کہ اگر جس پہ الزام لگ رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے تو بس پہ الزام لگا دو اس کو راست سے ہٹا دو میں اپنی بات کا اختتام کرنا چاہتی ہوں یہ کہہ کر کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا ہمارے نبی اور ہمارے خدا نے ہمیں یہ نہیں سکھایا میں معافی مانگنا چاہتی ہوں اپنے ملک کے ہر ایک مانورٹی سے ہندووں سے کرشن سے احمدیوں سے سکھوں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں یہ ہمارا مذہب نہیں ہے اور انسانیت سے بڑھا کوئی مذہب ہوتا ہے بھی نہیں اگر ہمارے ہاتھ سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے زبان سے تو میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ وہی رسول جس کی گستاخی کے آڑ میں یہ اپنے پرسنل وینجنس نکال رہے ہیں وہی رسول ان سے مو موڑ لیں گے قیامت کے روز وہی خدا انہیں دھتکار دے گا میں معافی چاہتی ہوں ہر انسان سے اور امید کرتی ہوں کہ ہم سب کا پاکستان بنانے میں ایک دن کامیاب ہوں گے اللہ حافظ